دبائی انڈین روڈز پر سپیڈ لیمٹ سے اوپر جا کر ڈرائیف کرنے کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان ایکسیڈنٹس میں جو مجبوط سے مجبوط گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی پیسنجرز کو نہیں بچا پاتی ہیں اس کے کئی سارے اگزامپلز آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں ریشنٹلی لکھناؤ کے سیتاپور ہائیوے پر رات کے سمعے ایک نیو جنریشن ہانڈا سیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو کئی سارے نیوز میں بھی پڑا ہوا ہے اس میں ہوا کیا کہ سیٹی سے دو لوگ کافی ہائی سپیڈ میں اپنے گاڑی کو ڈرائیف کر رہے تھے اس ہائیوے کی سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ 80 کلومیٹر پر آر کے آراؤنڈ ہے لیکن ان کی گاڑی 120 سے 130 سے بھی اوپر تھی اب ہوا کیا کہ اسی سپیڈ میں یہ کسی بھی ایکل کو لیفٹ سائیڈ سے اوپر ٹیک کرنے لگے اور ان کی گاڑی انکنٹرول ہو کر سڑک کے بغل میں پارک اس کرین کے بیک سائیڈ میں جا کر گھس گئی یہ ٹکر کافی زیادہ بھیانت تھا جس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے اور اس کا اندازہ آپ گاڑی کی حالت کو بھی دیکھ کر ساف لگا سکتے ہیں ڈائیکٹ ایمپیکٹ سے اس کا آگے والا حصہ ٹوٹ کر ایک دم سے ختم ہو گیا پلرز مڑ گئے دورز ٹوڑ گئے اور کیبن بھی تحس نحس ہو گیا ہے وہی انفورچنیٹلی اندر بیٹھے دونوں پیسنجرز کی بھی آن دے سپارٹ دیتھ ہو گئی تھی تو اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہونڈا سٹی جیسی مجبوط گاڑی بھی ان لوگوں کو سیف نہیں رکھ پائی ہے اور اس کا ریزن صرف اور صرف اوبر سپیڈنگ ہے اس طرح کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں ہیوی ویکل سے سڑک کے کنارے پارک ہوتی ہیں اور چھوٹی گاڑیاں اس میں جا کر لڑ جاتی ہیں وہ ایکسیڈنٹس کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس میں آپ کتنی بھی مجبوط گاڑی میں کیوں نہ بیٹھے ہو آپ کا بچنا کافی مشکل ہوتا ہے اور ایسے ایکسیڈنٹس زیادہ تر رات کے سمیے ہوتے ہیں کیونکہ رات کے سمیے ویزیبلیٹی لو ہوتی ہے دن کے سمیے تو چلی آپ کو دور سے دیکھ جائے گا کہ کون سی گاڑی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے لیکن رات کے سمیے جب ایک دم آپ پاس میں پہنچ جائیں گے گاڑی کے تب جا کر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو جاتا ہے بلکل ویسا ہی کچھ ٹویوٹا فورچینر کیس ایکسیڈنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک دو دن پہلے ہی احمد آباد کے باولا ہائی وے پر کسی جگہاں ہوا ہے یہاں پر بھی سیم سیچویشن تھا بلکل صبح کے ٹائم فورچینر باولا ہائی وے سے ہوتا ہوئے جا رہی تھی اور اسی ہائی وے پر ایک ٹرک پارک کیا ہوا تھا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو کلیرلی چیزیں نہیں دکھائی پڑے اور فورچینر سیدھا جا کر ٹرک کے بیک سائیڈ میں گھس گئی اور یہاں پر بھی سپیڈ کا اندازہ آپ صاف لگا سکتے ہیں فورچینر جیسے بڑی اور مجبوط گاڑی کا اتنا بھیانک حال ہونا آسان نہیں ہے اس کے رائٹ سائیڈ والے سارے پلرز کولیپس ہو گئے ہیں دورز ٹوٹ کر باہر آ گئے ہیں اور چھت مڑتے ہوئے ایک دم پیچھے تک چلا گیا ہے مطلب امپیکٹ اتنا زیادہ بھیانک تھا کہ گاڑی پوری طرح سے کھل گئی ہے اور انفورچنیٹلی اس میں ڈرائیور کی آن دے سپاٹ دیتھ بھی ہو گئی ہو سکتا ہے ڈرائیور نے یہاں پر بھی چیزیں جج نہ کر پائی ہو یا پھر انہیں نیم بھی دا گیا ہو اور یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو لیکن جو بھی ہوا ہے گاڑی کو تھوڑا سپیڈ میں چلانے کی چکر میں ہی ہوا ہے اور بالکل ایسا ہی ایک اور ایکسیڈنٹ آپ نے کئی سارے نیو چینلز میں دیکھا رہا ہوگا جو ٹویوٹا انووا کا تھا یہ ایکسیڈنٹ بھی شاید پرسوں رات میں ہی گجرات کے سابر کانٹھا کے حمد نگر میں ہوا تھا یہاں پر ہوا کیا کی انووا سے ساتھ لڑکے رات کے زمیں شاملہ جی سے واپس احمد آباد کی طرف لڑ رہے تھے تب ایک جگہ پر ان کی آڈین کنٹرول ہو گئی اور روٹ کے بغل میں کھڑے اس ٹریلر کے بیک سائیڈ میں جا کر گز گئی یہاں پر ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا یا اس کا ریزن کیا تھا وہ تو نہیں پتا لیکن ایکسیڈنٹ کے جسٹ پہلے کا ایک ویڈیو آج سامنے آیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو لگ بھگے 120-130 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ میں رات کے سمجھ لائے جا رہا ہے اور اسی سپیڈ میں بھائی لوگ ٹرکوں کو کافی پاس سے اوورٹیک بھی کر رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کافی خطرناک ہے اب ایکسیڈنٹ اسی سپیڈ میں ہوا یا اس سے زیادہ تیج رفتار میں ہوا وہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے اور آپ کو شاید یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ 120 کی رفتار کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے سو کے سپیڈ لیمٹ والے ہائیوے پر 120 چلنا کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے تو بھائی یہ بڑی بات تب نہیں ہوتی ہے جب آپ کو چیزیں کافی دور تک لیرلی دکھ رہی ہوں اور آپ کو پورا کانفیڈنس ہو کہ اگر آپ 10-20 بھی سپیڈ لیمٹ سے اوپر اپنے گاڑی کو لے کر جا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن رات کے سمیں چیزیں کافی زیادہ اولٹی ہو جاتی ہیں جیسا کی میں نے بتایا کہ ویزیبیلٹی اس سمیں ایک دم لو ہو جاتی ہے آگے کون سے گاڑی کھڑی ہے یا کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے ایک دم جب آپ پاس میں پہنچ جائیں گے تب چیزیں کلیرلی دکھائی پڑیں گی لیکن تب تک آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا یہاں تو پھر بھی ٹریلر جو ہے وہ روڈ کے سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا اب ہو سکتا ہے یہ کسی ویہیکل کو اوورٹیک کرتے سمیں ایک دم سے لیفٹ میں چلے گیا ہوں جیسا ہونڈا سٹی والے ڈرائیور کے ساتھ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کے بعد بلکل ویسا ہی سیچویشن یہاں پر بھی کریئٹ ہوا ہے جیسا فورچنر ایک دم سے ختم ہو گئی تھی ویسا ہی نوہ بھی ختم ہو گئی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے لے کر بیک سائیڈ تک اس گاڑی میں کچھ بھی سیف نہیں بچا ہے اس کے بھی سارے پلرز ٹوٹ گئے ہیں دورز ٹوٹ گئے ہیں چھت ٹوٹ کر مڑتے ہوئے پیچھے تک چلا گیا ہے اور کیابن تو ختم ہی ہو گیا اب ایسا سیچویشن میں کوئی گاڑی کیسے اپنے پیسنجرز کو بچا سکتی ہے اس میں چاہیں کتنے بھی ائر ویکس کیوں نہ ہو لیکن ائر ویکس ایسے ٹائم پر بلکل بھی کام نہیں آنے والے ہیں اور یہی ریزن تھا کہ انفورچنیٹلی اس میں ساتھ لڑکوں کی آن دا سپوٹ دیت ہو گئی تو بھائی یہاں پر جو بھی ہوا وہ بہت ہی زیادہ برا ہوا ہائی سپیڈ کا ریزلٹ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کا ایک اور ریزن بھی ہے اپنے ہاں جو ٹرک یا پھر ٹریلرز چلتے ہیں ان میں پیچھے انڈر رائیڈ گارڈ نہیں لگے ہوتے ہیں اس لئے گاڑیاں ایک دم اندر بھستے ہوئے چلی جاتی ہیں اور اس سچویشن میں کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ٹرکوں کے پیچھے اگر مجبوط انڈر رائیڈ گارڈ دیا جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا ایکسڈنٹ ہوگا لوگوں کی انجریز بھی آئیں گے ہو سکتا ہے ان کی جان بھی چلی جائے لیکن ایسے آگے سے لے کر پیچھے تک ساتھ لوگوں کی جان چلی جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو گورمنٹ کو بھی ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اور سکے تو ان بڑے گاڑیوں کو ہائیوے سے تھوڑا دور ہی پارک کریں کبھی کبھی یہ کافی زیادہ پاس میں کھڑی ہوتی ہیں اس لئے ڈرائیورز چیزوں کو جج نہیں کر پاتے ہیں اور اس سچویشن میں بھی اس طرح کے ایکسڈنٹس ہو جاتے ہیں لیکن خیر یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں گورمنٹ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے ہمیں پہلے اس پر دھیان دینا چاہیے روڈ کے سپیڈ لیمٹ کو فالو کرنا اگر کسی بھی روڈ کی سپیڈ لیمٹ 80 ہے تو رات کے سمیں آپ کو اس پر 80 سے اوپر نہیں جانا ہے ان فیکٹ آپ تھوڑا بہت کم ہی کر لیں لیکن زیادہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو صحیح سلامت اپنے گھر واپس پہنچنا ہے تو تو بھائی چیزوں کا دھیان رکھیں اور روڈ پر ہمیشہ صحیح طرح سے ڈرائیف کریں اور خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سیف رکھیں باقی آپ کے ان ایکسیڈنٹس پر کیا ماننا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں